بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان علی حسین سکائی میں ہی اس کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں کچھ اہم ترین اطلاعات کچھ اہم ترین خبریں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ہواوں کے رخ تبدیل ہو گئے ہیں تھنڈی ہوایں چل پڑی ہیں اسلام آباد اور اس کے اطلاعات میں چاروں طرف مگر ایک طرف ہواوں کا رخ سمجھ نہیں آرہا وہ ہیں پنڈی کی ہوایں پنڈی کی ہوایں بلکل خاموش ہیں ایک سکون ہے پنڈی کی ہواوں میں اور بلکل سائلنٹ ہوا پڑا ہے سارا معاملہ پنڈی میں ایک اور چیز کہ یہ جو صورتحال دن بدن کشیدگی کی طرف جا رہی ہے اور تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں ایک ٹوم جری کا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے ایک خاص قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کسی سیٹ اپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہی پاکستان میں ایک ٹوم جری کا کھیل آپ میں دیکھا ہوگا ایک کارٹنونز لگتے تھے تو وہ ٹوم جری کا کھیل پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے اب کبھی ٹوم کے ساتھ کاروائی ڈال دی جاتی ہے کبھی جری کے ساتھ کاروائی ڈال دی جاتی ہے پی ٹی آئی اپنے طور پر اپنی صورتحال کو کابو لانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہے اپنے اعتجاج کو موثر بنانے کے لیے اس میں مزید مضبوطی کرنے کے لیے اپنی حکمت اپنی روزانہ بناتی ہے روزانہ تبدیل بھی کرتی ہے اور میٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر جیسے کہ آج پھر بنی گالا میں میٹنگ ہو رہی ہے تو یہ چیزیں ساری سارا سارا چل رہی ہیں دوسری طرح حکمران جو ہیں جو پی ڈی ایم کا اکتہار ہے وہ بھی اس طرح جاں مکمل اپنی تیاری کر رہے رہے ہیں جنگ کی تیاری کی جاتی ہیں اس طرح ایک کی تیاری کی تیاری کر رہا ہے کہ اب جنگ لازم ہے اب ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں جہلین کہ ٹوم بھی تیار ہے جری بھی تیار ہے تمام لوگ تیار ہیں ٹوم جہلی کا پھر شروع ہے ٹوم جہلی کو کنفیوز کون کر رہا ہے کون ٹوم جہلی کو겠 carboh demais میں کیا کہتے ہیں اس کو لڑو آ رہا ہے یا اس کو ٹیبل ٹاپ پہ نہیں لارہا ہے اور اس میں اخلاف پیدا ہو جکے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے ٹوم اینڈ جیری جو ہے وہ آپس میں کیا کہتے ہیں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں راضی ہو جاتے ہیں تو کیا یہ ایسا سین ہونے جا رہا ہے یا بہینڈ ڈی سکرین کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتانگو اور کنفیوز کون کر کے بیٹھے ٹوم اینڈ جیری کو اب دوسری طرف آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ حکومت بھی پورے کے پورے ایک سٹ اپ سے دیا بیٹھ ہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے کسی حالت میں ارلی الیکشن نہیں کروانے جو مرضی ہو جائے ہم بھی اس تمام سٹ اپ کے ساتھ نمٹنے کے لیے دیا رہے چاہے کوئی اعتجاج کرتا ہے چاہے کوئی اسلام آباد سیل کرتا ہے جو مرضی کرلے الیکشن نہیں کروائیں گے جو مرضی ہو جائے اور راول پنڈی کرلے بلکل خاموش بیٹھ لیں اب آپ کو سمجھ جائے گی کہ ٹوم اینڈ جیری کو کنفیوجن کہاں پر ہے راول پنڈی کی ہوایں بلکل سائلنٹ ہیں کوئی ان میں شورو غل نہیں ہے کوئی حسل بسل نہیں ہے اور بلکل خاموش ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی موو نہیں ان کی سامنے آ رہی بلکل خاموشی سے کوئی چالچ چلی جا رہی ہے یہ جو ایک اہم رول ہوتا ہے فوج کا کسی بھی کنٹری کی فوج ہوتی ہے اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کو اپنی چال کا آخری وقت تک نہیں پتہ لگنے دیتے جب تک وہ چال چل نہیں دیتا ہے جب تک وہ کارٹ پلے نہیں کرتے ہیں تب تک وہ دشمن کو کنفیوز رکھتے ہیں تو بلکل اس وقت ٹوم اینڈ جیری بھی کنفیوجن کا شکار ہیں اور کمال کی کنفیوجن ہے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے دونوں طرف سے چیزیں نظر آ رہی ہیں مگر ایک خاص قسم کی خاموشی بھی محسوس کی جاری ہے اور کس لیے راول پنڈی بلکل خاموش ہے کوئی ہلچل نہیں نظر آ رہی اور کیا کہتے ہیں ہوایں تو اس چیز کی گردش کر رہی ہیں چاند طرف گردش کر رہی ہیں کیونکہ آرمی چیز جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے وہ آگے ایکسٹینشن نہیں لیں گے وہ آگے ملاقمت کو جاری نہیں رکھیں گے کنٹینل لکھیں گے کیونکہ انہوں نے غیر رسمی مفتبو کے دوران امریکہ میں بھی یہ کہا کہ مطلب کہ ایکسٹینشن کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تو مگر عملی طور پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کوئی ایسا موف نہیں نظر آ رہا ہے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ وہ معاملہ شروع ہو گیا ہے اب جو صورتحال پاکستان کی وہ بہت عجیب و غریب ہے انٹرسٹنگ صورتحال ہے اور دن بدن رن مطلب کہ بڑھتی جا رہی ہے اب دیکھیں رانس ناؤلہ کے عدالت نے ناقابلے زمنت وارنٹ گرفتاری جاری کیے مگر اسلام آباد پولیس نے انٹی کریکشن والوں کو بغاہ دیا ان کے ساتھ کوئی تعامل نہیں کیا ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا ان کو کہا کہ بھائی آپ جائیں کوئی گرفتاری نہیں ہے اور انٹی کریکشن جو وہاں سے ان کو جانا پڑا خالی آتا ہوں ان کے ساتھ نہ کوئی تعامل کیا گیا نہ ان کو کچھ مطلب کہ پروٹوکول دیا گیا تو آج تاریخ تھی سیول جج غلام اکبر صاحب کی عدالت میں اور انٹی کریکشن نے ان سے استدا کی کہ آپ رانس ناؤلہ کو اشتیاری قرار دے دیں لیکن انہوں نے کہا کہ نئی انٹی کریکشن گرفتاری کی کوشش کرتی رہے اور جاری رکھے اپنا سیٹ اپ اور اس طرح کیا کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے کچھ تیاری نئی مطلب کہ قرار دیا جا سکتا تو ان کو گرفتاری ان کی عمل میں لائی جائے اب آپ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کنفیوزن کیا ہے کون کس کی طرف ہے ٹوم جاری کا جو کھیل جاری ہے کون کس کے ساتھ ہے سب کنفیوز ہیں کہ کون کر رہا ہے یہ سب معاملہ اور کیا ہونے والا اور اگلی موف کیا ہو سکتی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے سب کنفیوزن کا شکار ہے ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ اگلے دو تین ہفتوں میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کسی ریلیجیس پارٹی کو ایکٹیو کیا جائے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے فساد دنگے اور ہنگامیں کروائے جائیں گے ان سے جلوس مکلوائے جائیں گے اعتجاج کا کوئی پلین کریئٹ کیا جا رہا ہے جل سے جلوسوں کا ٹھیک ہے وہ اس طرح کی پلیننگ کر رہے ہیں کہ کسی ریلیجیس پارٹی کو اس سارے سیکٹ اپ میں انوال کیا جائے اور پھر اس سے حالات یکدم خراب ہو جائیں گے کہ اگر حالات خدا نہ خراب ہو جائیں تو پھر موجودہ صورتحال جو ہے جس کے مطابق جنرل وجہ صاحب آرام سے ریٹائر ہو جائیں گے اور یہ چیز وہ پھر نہیں رہیں گی کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اللہ کہہ کہتے ہیں آرمی چیف آئے گا میں نے ایکسٹینشن نہیں لگی تو یہ پھر وہ حالات نہیں رہیں گے اگر یہ انگامیں کھوٹتے ہیں یا ملک میں کوئی اس طرح کا اعتجاج ہوتا ہے تو پھر شاید جو ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی وہ پھر نہیں ہو پائے گی پھر اگر اس میں کوئی ہنگامہ خیزی کی اس طرح کی ہوتی ہے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے جس سے ملک کے انضرونی خطرات بڑھ جاتے ہیں خانہ جنگی سا محول پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک بہانہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھو جی افراد تفریف پیدا ہوگی یہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہوگی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے ایکسٹینشن نہیں لے رہے ہیں بلکہ ایک امرجنسی بھی نافذ کی جا سکتی ہے اگر کوئی ہنگامہ ہو گیا تو پھر اس بات کا بہت چانسل ہے کہ ملک میں امرجنسی لگ سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے یاد رکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنی تقریب کے آخر میں جو رفاظ کہے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ ہم کسی گروہ کسی طبقے کسی سیٹ اپ کو یہ اجازت نہیں جائیں گے کہ وہ ملک کی انسٹیپنٹی مطلب کے قائم کرے ملک میں یعنی کہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو نقصان پہ جائے چاہے وہ اقتصادی یا سیاسی ہے کسی بھی پلیٹ فارم پر ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی گروہ جائے وہ کوشش کرے تو یہ بھی بڑی ایک اہم چیز تھی جو انہوں نے کہا اگر کوئی اس طرح کی کہانی ہوتی ہے تو پھر یہ معاملہ کوئی اور شکر اختیار کر جائے گا مگر ذرائل نے اشارہ دے رہی ہے کہ کوئی مذہبی پارٹی ہے جس کو استعمال کیا جائے گا اور جو میدان میں آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر اس وقت جو میں آپ کو بتا لوں بڑی بڑی افوائیں ہیں بڑے بڑے رومرز ہیں کریئٹ کیے جا رہے ہیں کہ بنیادی اس کی وجہ پیچھے کیا ہے وجہ یہی ہے کہ پندی سے کوئی بھی مطلب کے کہہ کہتے ہیں خاموشی ہے کوئی بھی وزاد کلیر نہیں آ رہی ہے کوئی بات کلیر نہیں ہو رہی ہے کہ جنرل بیجوہ صاحب ریٹائٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں جو عمران خان صاحب کا جلسوں کا پلان ہے اس پرگرام پر لگے ہیں عمران خان صاحب اپنے مزید جلسوں کا پلان جاری کرتی ہے انہوں نے وہ مزید کریں گے ایک چیز انہوں نے اور بڑی بازہ کی جیل بھرو تحریک کی بھی بات انہوں نے کی ہے جلسے میں یعنی کہ ان کا بھی اب پورا اٹل کیا کہتے ہیں ارادہ بن چکا ہے کہ کوئی جیل میں ڈال دے کوئی ہمارے نکاہ کنوں کو جیل میں ڈال دے جنہیں مردی تمہارے پاس جیلیں بھر دو اب انقلاب آئے گا اب حقیقی ادادی کی جنگ ہم لڑیں گے اور جہاد سمجھ کا لڑیں گے اور اس سے پیچھے اٹھنے والے ہم نہیں ہیں اور مزید بھی جلسوں کا پلان کیے جارہے ہیں آج ایک بڑی اہم میٹنگ بنی گالا میں بھولی ہے اس کا آؤٹپٹ کیا نکل دی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی کے کیمپس سے ایک خبر آ رہی ہے وہ اگر ہمیں آپ کو بتا دوں کہ پچیس اکتوبر جو ہے بہت اہم ہے اس سے پہلے پہلے جو انتخابات کی تاریخ ہے اور جو لانگ مارچ کا معاملہ ہے یہ سب کسی نہ کسی طرف رخ کر جائے گا کسی شکل اختیار کر جائے گا کسی سمجھ میں لگ جائیں گے شیخ عشی صاحب نے صبح صبح نہار مو انران خان صاحب کو کہا ہے کہ ایک قوم انتظار کر رہی ہے ایک بیان دالا ہے کہ قوم انتظار کر رہی ہے آپ اعلان کریں لانگ مارچ کا کس وقت اعلان کرنا ہے آپ نے یہی ڈائٹ ٹائم ہے آپ اعلان کریں ورنہ آپ مزید تخیر کریں گے تو پاکستان تاریخ انصاف کو سیاسی محاج پر کیا کہتے ہیں نقصان ہوگا اگر آپ زیادہ ڈیلے کرتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے اندر کی کہانی جو بھی سامنے آئے گی اوٹپوٹ جو بننگ جالا میں اجلاس ہو رہا اس کے حوالے سے بھی آپ کم ڈیٹیل دیں گے اب تک کریں اپنے بھائی کے خیار رکھیں اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کے چینل کا خیار رکھیں پاکستان زندہ بھائی موسیقی